ایک شخص جو ٹھیلہ لگاتا تھا اور اس پر مخلف مٹی کے بنے ہوئے کھلونے فروخت کرتا تھا روز اس کے پاس ایک بچہ آتا تھا جو اس سے کوئی چھوٹا موٹا کھلونہ لیتا اس کو کہتا چاچا ایک کھلونہ تو دے دو وہ دے دیا کرتا تھا ایک دن یوں ہوا کہ ایک لمبی سی گاڑی والا اس ٹھیلے والے کے پاس آیا اور اس سے بیس کھلونوں کا آرڈر دیا ٹھیلے والا بہت خوش ہوا اس نے اسے اچھے اچھے سے چھوٹے چھوٹے بیس کھلونے بنا کر دیئے اگلے دن پھر وہی گاڑی والا دوبارہ آیا اور اسے اور بیس کھلونوں کا آرڈر دیا ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور مخلف لوگوں کے لیے وہ بیس کھلونے لے کر جاتا تھا ٹھیلے والے کا کاروبار بھی اسی طرح اچھا ہونے لگ گیا ایک دن ٹھیلے والا بڑا مصروف تھا اسی لمبی گاڑی والے کے کھلونے تیار کرنے میں اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آیا کرتا تھا اور کہا چاچا ایک کھلونہ تو دے دو تو اس چاچے نے کہا کہ ابھی جاؤ یہاں سے میرے پاس وقت نہیں ہے میں مصروف ہوں بار بار آ جاتے ہو مخلف کھلونے مانگنے بچہ چلا گیا کھلونہ بیچنے والا کھلونہ تیار کر کے انتظار کرتا رہا وہ لمبی سی گاڑی والا اس دن نہ آیا کھلونے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہ لیا اگلے دن پھر وہ انتظار کرتا رہا لمبی گاڑی والا پھر نہیں آیا اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود وہ گاڑی والا نہ آیا ایسے ایک ہفتہ گزر گیا اب تک ریڑی والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرہ کیا ہے پھر وہ بچہ آیا ریڑی والے کے پاس چاچا ایک کھلونہ تو دے دو چاچے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرہ کیا ہے بارحال اس کو ایک کھلونہ دے ہی دیا یہاں اس نے کھلونہ دیا گھنٹے بعد وہ لمبی گاڑی آئی بھائی بیس کھلونے اور تیار کر دو اس نے جلدی جلدی سے بنائے اور اسے دے دیئے اور گاڑی کے مالک سے پوچھا سرکار آپ ایک ہفتے سے کہا تھے تو مالک نے کہا یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے یہاں راستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے اس پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں تو ایک بار اس کے پیٹرول میں کچھرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا اب میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے پیٹرول بھرواتا ہوں لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا میرے ملازمین کی غلطی سے اگلی بار ایسا نہیں ہوگا تو میں نے اسے ماف کر دیا اور اپنا یہ راستہ واپس اختیار کر لیا ریڈی والا گھر گیا رات سوچتا رہا پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے بچے کو کھلونا دینا بند کیا تو اللہ نے اس لمبی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچھرا ڈال دیا اور جب اس نے بچے کو کھلونا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کو مافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دی گویا اس کا رسک اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا جو نہ تو اس کا ملازم تھا اور نہ ہی اس کی اولاد تھی اور نہ ہی اس کا کوئی جاننے والا تھا بس اللہ کا ایک بندہ تھا پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ رسک اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے لکھتا ہے کسی کو رسک پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رسک دیتا ہے اور جب ہم وہ رسک نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا رسک بھی روک دیتا ہے اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے اور نہ ہم اس راست تک کبھی پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں رسک دیا ہے تو اس میں کچھ غریبوں کا حصہ ہوتا ہے دو تاکہ تمہارے رسک میں بھی کمی نہ ہو اور ان کو رسک بھی ان کا ٹائم پر ملتا رہے یہ اللہ کی راز ہے نہ ان کو آپ جان سکتے ہیں نہ ان کو میں جان سکتا ہوں میرا کام بھی عمل کرنا ہے اور آپ کا کام بھی صرف عمل کرنا ہے